نمشکر ساتھیوں جانوی ایٹی ای کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا ایک بار فریصہ تے دل سے بہت بہت سواگت ہے جن ساتھیوں تک یہ ویڈیو پہنچ پا رہا ہے سبھی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اپنے سبھی ساتھیوں میں ویڈیو کو شیئر زور سے کر دیجئے ساتھیوں دیکھئے ان پی سی ایل کی اور سے ایک شورٹ نوٹیفکیشن جاری ہوا جس کے بارے میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں کتنی پوشٹ وغیرہ جو بھی تھی کوالیفکیشن کیا مانگی گی تھی سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا اور اس میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آویدن جو ہے کب سے کب تک کیے جائیں گے اور فورم فیس کیا رہے گی تو کچھ ایمپورٹنٹ باتیں کچھ شرطیں جو کی اس شورٹ نوٹیفکیشن میں نہیں بتائی گی تھی اب اس کا اوفیشل نوٹیفکیشن آ چکا ہے جس پر ہم جرچہ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے تو جو بھی چینل پر نیا ہے چینل کو سبسکرائب کے بیل آئیکن کو اون کر لیجئے اور اپنے سبھی ساتھیوں میں ویڈیو کو شیئر ضرور سے کر دیجئے تاکہ ایسے ہی ویڈیوز آپ سبھی کو پرابت ہوتے رہے دیکھیں ساتھی ویکنسی ہے مدراز کی ایم اے پی ایس کی مدراز اوٹومک پاور اسٹیشن کی یہ ویکنسی ہے تمیلناڑو کے اندر ایک جلہ ہے جس کا نام ہے چنگل پٹو چنگل پٹو اس کا نام ہے اور یہاں سے یہ ویکنسی ہے اب بات یہ ہے کہ سر یہ کیا چنگل پٹو کی ویکنسی ہے کیا جیپور والے فورم اپلائی کر سکتے دیکھیں میں بتا دوں آپ کو یہ ویکنسی آل انڈیا کے لیے ہے چاہے آپ انڈیا کے کسی بھی کونے سے کیوں نہ ہو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہی تھا تو جس کا جواب میں نے پہلے ویڈیو میں بھی تیا جا اور پھر سے دے رہا ہوں کہ آپ آل انڈیا میں سے چاہے جہاں سے بھی ویلوم کرتے ہیں آپ بھارت کے ناغریک ہونے چاہے آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد میں جو دوسری بات ہے سر کتنی پوشٹ ہے تو ساتھیوں میں اب آپ کو بتا دوں ٹیکنیشن بھی تھی ہے تو ہمارے لیے یہاں پر اگتیس پوشٹ رکھی گئی ہے کتنی پوشٹ رکھی گئی ہے بھئی اگتیس پوشٹ رکھی گئی ہے انجریجور کیٹерی کے لیے یہاں پر ساتھی ہو چودہ پوشٹ ہے ایڈو جس کے لیے یہاں پر دو پوشٹ ہے اور ایس سی کے لیے یہاں پر ساتھی ہو پانچ پوشٹ ہے اور ساتھ تو یہاں پر جو ہے بیک لوگ کی ایک پوشٹ ہے اب بیک لوگ کا مطلب ہے جیسے کہ دو ہزار سترہ میں ویکنژی آئی تھی ٹیک ہے اور اس دو ہزار سترہ کے اندر جو بھی پوشٹ تھی اس میں سے ایک پوشٹ کھالی رہت سکی تھی تو وہاں پر یہ پوشٹ آگئی ان کا ایک رول ہے سیٹیں کھالی رہ جائے لیکن نمبر پورے آنے چاہیے ان کی طرف سے تو پچھلی بار ایک سیٹ کھالی رہ گئی تھی جو کہ انہوں نے اپکی بار دیا ہے تو ایس سی کے لیے یہاں پر چھے پوشٹ ہو چکی ہے او بی سی کے لیے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر سات پوشٹ ہے تو او بی سی یہاں پر ساتھی ہو اکیس پوشٹ کے لیے فائٹ کر سکتا ہے چودہ یہاں پر اندری جرولی اور یہاں پر ساتھ او بی سی والی تو یہ ہماری اکیس پوشٹیں کلوی ملا کر کے اب اگر میں آپ کو ٹریڈ کے حساب سے بتاؤں گی کون سی ٹریڈ کے حساب سے یہاں پر کتنی پوشٹ رکھی گئی ہے تو یہاں پر دیکھیں الیکٹریشن کے لیے اگر میں بات کروں تو الیکٹریشن کے لیے یہاں پر پاس پوشٹیں ساتھ دیو ٹھیک ہے میں الیکٹریشن کے لیے بات کروں باقی سب ہی دے رکھی ہے پی ڈی ایف آپ کو چیئے تو ڈسکرپسن میں ہمارے ٹیلی گرام چینل کا لنک ہے وہاں سے آپ اس پی ڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کر کے ایک ایک چیز کو آگرام سے پڑھ سکتے ہیں ان کی ایک ہے شرط بھی رکھی گئی ہے اور وہ شرط جو ہے آپ کو فورم اپلائی کرنے سے پہلے جرور دیکھ لینے نہیں چیئے کیونکہ پھر بعد میں آپ کو پتا چلے تو وہ غلط ہے تو میں آپ کو لاش تک بٹا دوں گا وہ شرط کیا ہے ان کی بہت ہی خطرناک شرط ایک رکھی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر الیکٹریشن کے لیے پاچ پوشٹ ہے جن میں سے انڈریجورورکیٹی کے لیے یہاں پر ساتھی ہو کتنی پوشٹ ہے بھئی انڈریجورورکیٹی کے لیے یہاں پر ساتھی ہو دو پوشٹ ہے ڈبلوی ایس کے لیے یہاں پر کوئی پوشٹ نہیں ہے ایسی کے لیے دو پوشٹ ہے ساتھی ہو ایسٹی کے لیے کوئی پوشٹ نہیں رکھی گی یہ او بی سی کے لیے ایک پوشٹ ہے وہ اگتیس پوشٹ تھی ہم ٹیکنیشن کے لیے ٹھیک ہے اب انہیں ٹیکنیشن میں انہیں اگتیس پوشٹ میں بھی الگ الگ ٹریڈ کی مانگ ہے تو الیکٹریشن کے لیے جو بھی پوشٹ ہے میں نے آپ کو بتا دیا ٹوٹل پوشٹ ہے اس کے الیکٹریشن کے لیے پانچ اب اس پانچ میں سے کون کون سی ہے دو ہو گئی انریزور کے ٹیگری کے لیے اور دو ہو گئی ایس سی کے لیے ایس ٹی کے لیے یہاں پر کوئی پوسٹ نہیں ہے اور یہاں پر ایک پوسٹ اور بی سی کے لیے ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ پوسٹیں رکھی گئی ہیں جو کی ٹریڈ کے حساب سے الگ الگ ٹریڈ کے حساب سے الگ الگ پوسٹ رکھی گئی ہیں سب بھی ٹریڈ کا اس میں دے رکھا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں جو دوسری چیز امپورٹنٹ بات آتی ہے وہ ہے ساتھیو یہاں پر جو کوالیفیکشن مانگی گئی ہیں کیا کوالیفیکشن مانگی گئی ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تھا ٹینٹ مانگی گئی تھی اور ٹینٹ کے اندر آپ کے پاس سائنس میت ہونی چاہیے اور سائنس میت کے اندر ساتھیو پچاس پچاس پرتیشت ہونی چاہیے کتنی کتنی پرتیشت بھائی پچاس پچاس پرتیشت ہونی چاہیے اتنی بات میں نے آپ کو بتا دی تھی پچھلے ویڈیو میں لیکن اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس انگلیس بھی ہونی چھئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر انگلیس بھی ہونی چھئی ہے اور باقی اگر سلیبس پر آپ چرچہ کرنا چاہتے ہیں تو پچھلے والا ویڈیو دیکھ لیجئے اس کا لنک آپ کو میں آئی بٹن پر دے دوں گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں جو نیکسٹ بات ہے یہاں پر ساتھی ہو وہ ہے سر ہماری سیلری یہاں پر کیا رہنے والی ہے تو میں آپ کو بتا دیکھیں دو ورس کی آپ کی ٹریننگ ہوگی اور اس ٹریننگ کے دوران آپ کو پرثم ورس بیس ہزار روپے دیے جائیں گے مطلب ٹریننگ میں اور ٹریننگ کے بعد چاہتی ہو تو دوسری سال میں آپ کو بائیس ہزار روپے دیے جائیں گے جوئننگ کے بعد آپ کی یہاں پر اکیس ہزار سات سو سیلری رہے گی ٹھیک ہے جوئننگ کے بعد اکیس ہزار سات سو آپ کی سیلری رہے گی کتنی رہ گی بھئی اکیس س dessus سات سٹ اب روپیای ہے یہاں پر پڑھ جائے گا ھsta ایک تک سٹ ہے ایک تک اس کے بعد میں nes ای سیما پر میں اس ویڈیو میں چرچہ کی تھی اٹھارہ سے چوئیس ورس رکھی گئی ہے اور او بی سی کے لیے یہاں پر تین ورس کی چھوٹے اور ایسٹی ایسٹی کے لیے یہاں پر پانچ ورس کی چھوٹے جو کی میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا نیکسٹ یہاں پر یہ چیز دیکھیں یہ جو شرط رکھی انہوں نے بہت ہی خطرناک شرط رکھ دی گئی ہے ہم کٹیگری بی میں آتے ہیں تو کٹیگری بی کے لیے یہاں پر یہ ہے پریکشن سمواپن کے بعد پانچ ورس دیکھیں پانچ ورس سم پریکشن کے بعد مطلب دو سال کا آپ کو اس میں آپ کی جو ٹریننگ ہوگی وہ ایڈ گڑنا ہے اور پانچ یہ تو کتنا ہو گیا سات سال سات سال تک آپ ساتھی ہو اس کو نہیں چھوڑ سکتے اس جوب کو آپ نہیں چھوڑ سکتے میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے سات سال کو آپ نہیں چھوڑ سکتے اور اگر آپ چھوڑتے ہو تو آپ کو یہ ویتن وہاں پر جمع کروانا پڑے گا یہ روپیا وہاں پر جمع کروانا پڑے گا جو کی ہے پانچ ہجا سوری پانچ لاکھ سات سو روپے یہ آپ کو وہاں پر جمع کروانے پڑے گئے اس ہی کے بعد آپ یہ جوب چھوڑ سکتے ہیں انیت آپ اس جوب کو نہیں چھوڑ سکتے یہ ایک جو آپ کے پاس یہ جو بات ہے یہ آپ کو فتا ہونی جروری ہے کیونکہ کل کو کوئی بات تو آپ چھوڑنا چاہو تو نہیں چھوڑ پاؤگے اور اگر چھوڑنا چاہو تو پانچ لاکھ Individual روپے آپ کو وہاں جمع کروانے ہوگے اس کے پششات ہی آپ یہ جوب چھوڑ سکتے ہو ٹھیک ہے تو کتنے ہوگے بھائی دیکھ یہاں پر پانچ ورشی بہت رہا ہے لیکن دو ورش کی ماری ٹریننگ بھی ہوگی نا تو وہ دونوں ملا کر کے سات ورش ہوگے سات ورش تک آپ اس جوب کو نہیں چھوڑ سکتے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں کیا دیا گیا ہے اس کے بعد میں امپورٹنٹ اس پیج میں کچھ بھی نہیں ہے نیکسٹ پیج میں چلتے دیکھیں 63 پیج کی پی ڈی ایف تھی میں نے اس میں سے مین مین چیزیں اٹھائی اور اگر میں آپ کو بات کروں فورم فیس کی تو فورم فیس آپ کی یہاں پر سو روپے ہونے والی کافی کم ہے اور فورم فیس سب سے مین امپورٹنٹ بات پر ہم چرچہ کرنا بھول گئے کہ یہاں پر جو فورم اپلائی ہوں گے وہ ہوں گے 14 دسمبر 2023 سے لے کر کے 5 جنوری 2024 تک آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تو وقت نکال کر 5 جنوری 2024 سے پہلے آپ اس فورم کو ضرور بھر دیجئے تو نماز ساتھوں ماشاءاللہ سے تک بنے رینے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دنیواد